حکومتیں ختم ہو گئی ٹرولرز کے ٹرولنگ اور سیاسی دھرنے جاری مولانا کا ایک اور دھرنا گر کانونی ٹرولنگ کے خلاف حق دو تیریک کا پشٹیز آفیس پسنی کے سامنے دھرنا ایسی گوادر نے دورے کے دوران سڑک کے کنارے تجاوزات کرنے والوں کو تین دن کے اندر تجاوزات دور کرنے کی محلت دے دی مکران نے خودکوشی کا نا تھمنے والا سلسلہ جاری ساہیت حیر محمد نامی نوجوان نے گلے میں پھندہ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا نوجوان کی خودکوشی کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی ہمارے ساتھ تعامل کیا ہے گوادر گولف سٹی اپنے پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز تو آپ بھی آج ہی ایم سی بی اسلامیک بینک میں اپنا آکاؤنٹ کھنوائیں اور پائیں برکت اور سہولت ایک ساتھ یہ بقی ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری ایم سی بی اسلامیک بینک بہبرکت بینکاری ہماری ذمہ داری نیو میٹرو سٹی پروجیکٹ آف بی ایس ایم ڈیولپرز اسلام علیکم زلہ گوادر کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں اپروز مغل آپ دیکھ رہے ہیں دی گوادر پوسٹ نظر ڈالتے ہیں آج ہی اہم ترین خائلائٹس پر گوادر کا مغربی پدی زیر ساحل آلودہ ہو گیا ساحلوں پر ٹاربل جمع ہو گئے ماہرین بیالوجسٹ عبد الرحیم بلوچ کے مطابق ٹاربل کی دو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں انہوں نے بتایا کہ انٹرنیشنل سمندری حدود میں بڑے بحری جہازوں کی پیٹ پلو کی فضلات کھلے سمندر میں چھوڑ دیا جاتے ہیں جس سے ساحل بری طرح متاثر ہونے لگا جبکہ بحری جہاز کا کھلے سمندر میں اول تقدیل ہونا بھی ٹاربل کی بڑی وجوہات ہیں رحیم بلوچ نے بتایا کہ ٹاربل کے باعث سمندری حیات کو سمندر کے اندر اور کنارے میں پائے جانے والے سمندری حیات کے زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ سمندری حیات کے زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے پدی زیر ساحل کو ساف کرنے کی اشت ضرورت تھے انہوں نے کہا میوسپل کمیٹی گوادر ظل انتظامیہ ادارہ ترکیہ گوادر اور جی پی اے کو کردار ادا کرنا ہوگا جبکہ میٹ میں ماہولیات انٹرنیشنل شپ روٹس کے اداروں سے رابطہ کر کے اس کے تدارک کرنے میں اپنا کردار ادا کریں حکومتیں ختم ہو گئی ٹرولرز کے ٹرولنگ اور سیاسی دھرنے جاری مولانا کا ایک اور دھرنہ گیر کانونی ٹرولنگ کے خلاف حق دو تیریک کا پشٹیز آفیس پسنی کے سامنے دھرنہ بلوچستان کے سمندر کو تاراج کرنے والوں کو مولانا ہدایت الرحمان کی ایک بار پھر للکار ہدایت الرحمان بلوچ کا کہنا تھا پسنی سمیت زلہ گوادر کی سمندر میں گیر کانونی ٹرولنگ مسلسل جاری ہے انہوں نے کہا کہ سیکڑوں کی تعداد میں ٹرولرز سمندر کو تاراج کر رہے ہیں لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے انہوں نے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیسہ ملک ہے کہ یہاں لوگ چوڑوں کو پکڑوانے کے لیے سڑکوں پر آ کر احتراج کرتے ہیں مولانا ہدایت الرحمان نے کہا کہ زلہ گوادر کے سمندر میں ٹرولروں کی موجود کی اس بات کی دلیل ہے کہ میکمہ پشریز بلوچستان ٹرولروں کی روک تھام میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے گوادر انڈسٹریل سٹیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ آثورٹی نے پاک ایران سرحت پر سنتی اور کمرشل مارکٹے بنانے کا فیصلہ کر لیا ڈیپٹری کمیشنر گوادر اورنزیب بادینی سے مینیجنگ ڈیریکٹر جیڈا وقاس احمد لاسی نے ملاقات کی ملاقات میں گبد ایران گورڈر کی ارازی کے متعلق تباتہ خیال کیا گیا جیڈا کی بورڈ نے پاک ایران سرحت گبد گورڈر پر سنتی اور کمرشل مارکٹس کے قیام اور الارٹمنٹ کی منظوری دے رکھی ہے مینیجنگ ڈیریکٹر وقاس احمد لاسی نے کمیشنر مکوران اور ایڈی سی ریوینیو سنہ مہجبین عمرانے سے بھی ملاقات کر کے پروڈیکٹس کی تفصیلات سے آگاہ کیا آسسٹینٹ کمیشنر گوادر نوید آلہ مدارہ ترکیات گوادر کے حکام اور گوادر پولیس کی ہمرا سیدھاشمی ایوینیو شہدائی جیونی چوک تا ملہ پازل چوک کے دورے پر پہنچے ایسی گوادر نے دورے کے دوران سڑک کے کنارے تجاوزات کرنے والوں کو تین دن کے اندر تجاوزات دور کرنے کی محلت دے دی ایسی گوادر کا کہنا تھا کہ سیدھاشمی ایوینیو کے متاثرین کو معافظوں کی ادائیگی کو جلد یقینی بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ادارہ ترکیات گوادر گوادر شہر میں سیوریج اور ڈرینچ کے نظام کو مستقل حل کرنے اور ملہ پازل چوک کی تامرات کے ساتھ جلد تزین اور آرائش کر کے اسے کاروباری و سیاحتی سرگرمیوں کا مقام بنانے کے لیے کام کر رہا ہے ڈیریکٹر جنرل ادارہ ترکیات گوادر اور سابق صوبائی وزیر میر عبدالگفور کلمتی نے آل سٹی میں جاری ترکیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا انہوں نے ابراہیم پیلے سوڑک دل فوٹبال اسٹیڈیم دیمی زر سروس روڈ ٹیلی گراف تار آفیس سیوریج اور ڈرین سسٹم کے سائٹس کا بھی موائنہ کیا بزرگ میر کلمتی نے آل سٹی پروڈیکٹس کو جلد مکمل کرنے کے استعداہ کی جبکہ ڈی جی کمرانی نے موقع پر ما تحت افسران کے کام میں تیزی لانے کی ہدایات چاری کر دی آل سٹی دوڑے میں میر ارشد کلمتی چیف انجینئر سید محمد بلوچ اور دیگر ان کے ہمراہ تھے بام پبلک اسکول گوادر کے طلبہ تاریبات کا گوادر پورٹ کے پاک چائنہ بزنس سینٹر کا متعلیاتی دورہ جیئرمن گوادر پورٹ پسند خان بلیدی کی ہدایات پر جی پی اے سوشل سیکٹر ٹیم اور سی بی سی میں موجود چائنیز حکام نے اسکول بچوں کا استقبال کیا جی پی اے سوشل سیکٹر ٹیم کی عبد المالک بارڈو اور ایوب ابراہیم نے اسکول کے بچوں کو گوادر پورٹ اور سی بی سی کے مختلف شعبوں کا دورہ کر آیا اور سی بی سی میں موجود گوادر فری زون کے نقشے پر انہیں بریفنگ دی بام پبلک اسکول کے طالب علموں نے چائنیز حکام کے ساتھ چینی زبان میں گفتگو کر کے حکام کو حیران کر دیا گوادر پورٹ اور چینی حکام نے اسکول کے پرنسپل سیما بلوچ اور پیچرز کی بھی تعریف کی واضح رہے کہ بام پبلک اسکول پرائمری لیول پر بچوں کو انگلیش کے ساتھ چینی زبان سکھانے والا بلوچستان کا پہلا اسکول ہے پسندی میں ڈرگ سینٹر کا افتتاہ کر دیا گیا ابو زیت کولانچی فاؤنڈیشن کی زرحت امام اور سوشل پیل فیر ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے پسندی میں پہلی بار ڈرگ سینٹر کا افتتاہ کر دیا گیا سینٹر کا افتتاہ حق دو تحریق اس ریبرا مولانا ہدایت الرحمان نے فیتہ کاٹ کر کیا افتتاہی تقریب سے مقرارین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نشہ ایک سماجی ناسور ہے جس نے ہزاروں گھروں کو تباہ کر دیا ہے اس ناسور کے خلاف ہر شہری کو کمر بستہ ہو کر جنگ کرنی ہوگی انہوں نے کہا کہ منشیات کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ بے روزگاری پر کابو پایا جائے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کرنے کے موقعے پیدا کیے جائیں تقریب میں اسین وادیلا امان جمعہ حاجی ناصر حاجی نوربکش ڈی ایس پی زاہد سید ایس اچو پسندی تلال گچکی خالد دشتی عزیز پیر بکش اور دیگر معززین شہر میں موجود تھے الیکشن کمیشن کی جانب سے وارٹر لسٹو کی درستگی کا عمل جاری ہے وارٹر لسٹو کی درستگی کے سلسلے میں جاوید ساجدی نے ملہ کاسم کالونی شمبے سمائل وارڈ کی گھر گھر جا کر وارٹر لسٹو کو درست اور تصدیق کیا جمعیت علم اسلام تحصیل گوادر کی کابینہ کا اجلاس زیر ستارہ تحصیل امیر مولانا الیاس مجاہد منقید ہوا اجلاس میں پندرہ اکتوبر کو منقید ہونے والے علمہ کنونشن کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں صوبائی نائب امیر مولانا خالد بلید سیفی کے دورے گوادر سے متعلق منصوبہ بندی کی گئی اجلاس میں چھے اکتوبر کو جنرل کونسل طلب کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا گوادر پولیس نے منشیات فروشوں کی خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے بیس کلو چرز پکڑ لی ترجمان مکوران پولیس زہیر عباس کے مطابق سی آئی اے انچارج انور جمیل کی سبراہی میں پولیس پارٹی نے کاروائی کر کے بلوچ وارڈ کے رہائشی ملزم نواز شابان کو سویفٹ گاڑی سمیت دھر لیا ترجمان کے مطابق پولیس سے ملزم کی قبضے سے بیس کلو گرام چرز برامت کر لی گئی جبکہ پولیس نے دورانے چیکنگ شمبے سمائل وارڈ گوادر کے رہائشی ملزم محمد یاکوب کریم بخش کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چار سو گرام چرز برامت کر لی گئی ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آگاز کر دیا بلوچستان نیشن پارٹی تحصیل اور مارا کی کابینہ کا اجلاس صدر سلیم روشن کی زیر سدارت منقض ہوا اجلاس میں بلوچستان زبان کے شائر اور عدیب مبارک کازی کی یاد میں دو منٹ تک خاموشی اور ان کے سال سواب کے لیے فاتحہ پانے کی گئی اجلاس میں بین پی کے مرکزی رہنما اور سابق ایم پی اے گوادر میر حمل کلمتی کی گوادر آمد کے سلسلے میں ان کا استقبال کرنے کے لیے گوادر جانے کا فیصلہ بھی کیا گیا گوادر فش ہاربر کم منی پورٹ کے مول ہالڈرز کا احتجاج فش ہاربر جی ٹی پر کام کرنے والے مول ہالڈرز نے احتجاجا جی ٹی کا مین گیٹ بند کر دیا احتجاجی مول ہالڈرز نے موقف دیتے ہوئے کہا کہ فیس میں ادائیگی میں تاخیر کو جواز بنا کر انچارج ہاربر کی جانب سے انہیں تنگ کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب گوادر فش ہاربر ذرائع کے مطابق مول ہالڈرز ادارے کے لاکھوں پر مقروض ہیں ادارے کے جانب سے کسی کو ذاتی صورت میں تنگ نہیں کیا گیا بلکہ سرکاری طور پر ادائیگی کے لیے نوٹس جاری کیے گئے بلوچے زبان کے قداور شائر مبارک کازے کی یاد میں ہیلپنگ ہینڈز فاؤنڈیشن گوادر کے جانب سے تازیتی پرگرام کا انقاد کیا گیا پرگرام کے پہلے حصے میں مبارک کازے کی یاد میں شم میں روشن کر کے انہیں خراجی عقیدت پیش کیا گیا پرگرام کے دوسرے حصے میں مبارک کازے کی زندگی اور شائری کے بارے میں اوپن پینل ڈسکیشن کا انقاد کیا گیا سبھا گلزار، آزادلی، وسیم اکبر، آبیج جی ایم اور شامیر دیدک نے مبارک کازی کے کلام بھی پڑے سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ اینڈ سپیشل ایڈوکیشن ڈسٹرک گوادر نے ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن گوادر کے چیرمن سراج داد کو اعزازی سنت سے نوازا اعزازی سنت سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ گوادر کی افسر عبید اللہ بلوش نے سراج داد کو پیش کی اعزازی سنت گوادر میں سوشل سیکٹر میں خدمات سرانجام دینے پر دی گئی مکران میں خودخوشی کا نا تھمنے والا سلسلہ جاری چبواری گلانچ کے رہائشی نوجوان نے اپنے زندگی کے چراغ بل کر دیے زائد پھر محمد نامی نوجوان نے گلے میں پھندہ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا نوجوان کی خودخوشی کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی اسسٹینٹ کمیشنر گوادر محمد نوید عالم کا رات گئے اچانت زیلائی ہیڈکوارٹر اسپتال کا دورہ اسسٹینٹ کمیشنر گوادر نے شو بھائی حادثات سمیت مختلف پوٹس کا جائزہ لیا ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف سے ملاقات کی اور حاضری چیک کی محمد نوید عالم نے سٹاف کی موجودتی اور سہولیات پر اعتمینان کا اظہار کیا اور سربندن پریمیر لیگ کے چوتھے ایڈیشن کا پانچوہ میچ بلوش یونائیٹڈ کرکٹ ٹیم اور سربندن ہیروز کرکٹ ٹیم کے درمیان کھیلا گیا بلوش یونائیٹڈ نے ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پندرہ آورز میں آل آؤٹ ہو کر ستانوے رنس بنائے جبکہ سربندن ہیروز کرکٹ ٹیم نے اٹھانوے رنس کا حدف پندرہ آورز میں آٹھ وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا اس طرح سربندن ہیروز کرکٹ ٹیم نے بلوش یونائیٹڈ کرکٹ ٹیم کو دو وکٹوں سے شکست دے دی یہ تھی زلک وادر کی اب تک کی اہم ترین خبریں مزید خبروں اور زلک وادر کی تازہ ترین صورتحال کیلئے دیکھتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے دیکھوادر پوسٹ یا ہمیں پالو کیجئے ہماری فیس بک پیج، انسٹرگرام، ٹویٹر اور ٹک ٹوک فینڈلز پر اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے اور اسی کے ساتھ دیجئے اپروز مغل کو اجازت اللہ نے کہبا